میرے مامو رفاقہ تسین صاحب کا ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ سے انہوں نے کہا کہ میں اس بچے کو پا لوں گا میری امیگی ہے دوسری شادی اور ابو نے بھی کر لیا دوسری شادی میرے ابو ایک سال کے بعد آئے مجھے بڑا گستہ ہے مجھے مدرسہ بھی پڑھایا ماشاءاللہ میں نے سفارے پڑھیں قرآن پاک پڑھا میں قرآن پاک پڑھ جاؤں گا تو میں کون سا مابب کے لیے پڑھوں گا اپنے لیے پڑھوں گا ابو نے کہا بیٹا ٹھیک ہے ابو نے جھوٹ گئے دیا لیکن ملنے نہیں آئے اسلام علیکم کشمی سٹوڈیو صاحب میں ہوں آپ کا مزبان اسلام دانی اور اس وقت میں موجود ہوں ہٹیاں بالا میں یہ جو میرے ساتھ بچہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ آج سے دو سال قبل کریچی سے لاپتہ ہوا اور دو سال بعد اپنے مامو راجہ رفاقہ تسین سے آکے راولپنڈی میں ملا وہ کیسے ملا کیسے گم ہوا کیسے لاپتہ ہوا یہ تو ہم راجہ صاحب سے ہی جانیں گے تو راج صاحب مجھے بتائیں کیا سٹوری ایس بچے کی یہ کیسے آپ سے جدا ہوا اور کیسے آج آپ تک پہنچا جی اسلام علیکم پہلے تو شکریہ آپ کشمیری سٹوڈیو کا کہ جو چھوٹی چھوٹی باریک باریک باتوں کو بھی عوام کے سامنے رکھتے ہیں اور لوگوں کے مسائل کے ساتھ چلتے ہیں یہ دو سال پہلے میرا بانجا ہے تو یہ کراچی سے مطلب یہ کراچی تھا تو اس کی والدہ نے دوسری شادی کر لی تھی تو جو اس کا والد ہے وہ تھوڑا نشوئی ٹیپ کا تھا تو وہ والد بھی اس کو نہیں سمال رہا تھا صحیح طریقے سے کیونکہ وہ نشا کرتا تھا تو یہ اپنی والدہ اس کی دوسری شادی کر چکی تھی اسی گھر والے کی وجہ سے کیونکہ وہ نشوئی تھا اور مارتا بیٹتا بھی تھا ان کو تو وہ دوسری شادی کر گئی تو اس کی وجہ سے یہ بچہ اپنی ماں کی پاس اپنی ماں کو ڈھونڈنے کے لیے اس گھر میں جا پہنچا جہاں اس کی شادی ہوئی تھی تو ایسا ہوا کہ وہ گھر والے بھی کچھ بیس تھے یا غیر انسانیت عرکت کی انہوں نے تو اس بچے سے جان چڑھانے کے لیے انہوں نے اس کے آگے جھوٹ بولا کہ بیٹا آپ یہاں نہ آؤ آپ کی ماں تو آپ کے کشمیر چلی گئی ہے جہاں سے آئی تھی واپس چلی گئی ہے تو اللہ مالا یہ بچہ کھیلا تھا نہ والد تھا نہ والدہ تھی نہ کوئی اس کا سارا تھا تو یہ اپنی والدہ کے چکر میں وہاں سے اس نے کچھ کرایا بڑا کسی سے کیا تو یہ ٹرین پر بیٹھا اور راول پنڈی آ گیا آج سے دو سال قبل جو راول پنڈی میں لاکڈون شروع ہوا تھا تو عوام کو پکڑ دکڑ کی جاتی تھی کیونکہ زیادہ رشنی بنے دیا جاتا تھا تو اسی بیڑ کا شکار ہوتے ہوئے یہ بچہ بھی پولیس والوں نے اپنی بہن میں اٹھا لیا اور پھر تھانے لے گئے جب تھانے لے گئے تو دیکھا تو یہ بچہ کم عمر ہے اور یہ یہاں تھانے میں رہنے قابل نہیں ہے نہ اس کا کوئی ایسا جلم تھا زیرہ عوارہ گردی ہے بے سارا کے چکر میں یہ باہر نکلا ہوا تھا تو پھر وہ شیٹر ہوم والے یہ جو کارٹ ہیں جیل پروڈریکشن ویل فیر والوں نے ان کے ہاں پہنچا دیا تو پھر یہ دو سال تک وہیں رہا اچھا تو رائے صاحب کی گفت کو سنی ہے اب ہم اس بچے سے بات کریں گے اور جانے کے وہ کیا کہتا ہے السلام علیکم میرا نام محمد فیضان ہے میں اپنی امی کے چکر میں ٹراول پنڈی میں آیا ہوں اپنی امی سے ملنے کے لیے لیکن میری امی وہاں نہیں ملی تو مجھے وہاں سے پولیس والوں نے پکڑ لیا پولیس والوں نے پکڑ کے کہا بچہ بہت کم عمر گئے تو میں اس کو مطلب کہ ادھر نہیں رکھ سکتے ہیں تو بڑے افسر صاحب نے کہا تو ان کو بچوں کے ادارے میں ڈال دیا جائے تو اس کے والد صاحب والدہ آئیں گے تو وہاں سے لے جائیں گے بتا دیں گے تو انہوں نے مجھے وہاں ڈال دیا تو ادھر پھر میرے کو ذہن دل نہیں لگ رہا تھا پھر طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی پھر گھرگی آدھ آتی تو پھر آستہ آستہ ادھر دل لگنے لگ گیا پھر میں نے ادھر ادھر پھر کلاسیں پڑھی ہیں ٹو، ٹھری، فور، ٹھری، فور، فائف ایسی کلاسیں اور سکس تک میں نے ادھر کلاسیں بھی پڑھی اور ماشاءاللہ سے ادھر پڑھائی بھی اچھی کی ہمارے سر کمر صاحب ڈسپینسر تھے اور ماشاءاللہ سے انہوں نے بہت اچھی تعلیم بچوں کو کرائی اور بہت اچھی ان کی ڈوٹی ہے ماشاءاللہ ان کو خوش رکھے اور ہمارے عبید علی نکوی صاحب سب سے بڑے مطلب ادارے کے پورے ادارے کو چلانے والے آفیسر ہیں ماشاءاللہ ان کو بھی جزائے خیر دے کہ انہوں نے میری بڑی اچھی سے حفاظت کی کپڑے جو چیز کھانے پینے کی اچھی چیز ہیں ادھر مجھے سہولت دی گئی ہر چیز کی سہولت فون کال ہر چیز کی پڑھائی بھی مجھے مدرسہ بھی پڑھائی ماشاءاللہ میں نے سپارے پڑھیں قرآن پاک پڑھا اور اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے کہ انہوں نے میرے کو قرآن پاک پڑھایا اتنی اچھی تربیت کی ہمارے چاچو تھے چاچو عمران چاچو زلفکار چاچو پرویز اور چاچو پرویز اور چاچو لیشا یہ سارے چاچو ماشاءاللہ چائل ٹرینڈر تھے ان چائل ٹرینڈروں نے ماشاءاللہ سے ہماری اچھی زدہ اقبال کی میرے علاوہ اور بچے وہاں ہیں جن کے مابب مطلب کے بھی تک نہیں ملے انہوں نے بھی ان کے مابب کو ڈھونڈنے کے لیے بڑے اطلاع کی ہے ویسے میں نے بڑے نمبر ہاتھ لگایا پھر میرے کو ایک مامو کا نمبر ملا جو میرا خالو ہے بلکہ اقیل خالو نے میرے کو نمبر مینوں سے بات کی انہوں نے مجھے صرف اس طرح دھوکہ دیتے گئے دھوکہ دیتے گئے ادارے والی بھی کہتے ہیں تمہارا کیسا خندان ہے جو تمہارے کو لینے نہیں آتا اس طرح تو نہیں ہوتا اپنے بچے کو چھوڑ دینا مجھے یہ بات بتاؤ کہ اس ایج میں بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کے پاس رہنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی جو ایج ہے نہ کہ آپ کے پولیس والوں کے نہ ہی کسی فاؤنڈیشن کے پاس جانے گی تو یہ اس پہ کیا ہو گیا کیونکہ اس ایج میں تو والدین اپنے بچوں گھر سے باہر نہیں نکالتے ہوا یہ تھا کہ والدین مجھے مدرسے میں چھوڑ دیتے تھے پڑھنے کے لیے میں نے کہا ابو میں قرآن حفظ کروں گا اچھے سے پڑھوں گا دل لگا کہ آپ مجھے ملنے آیا کریے سب کے ابو ایسا کوئی بچہ نہیں تھا جس کے مابب نہیں آئے اس سے ملنے سب کے ابو آتے تھے بچوں کو ملنے سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ایک سارا مل جاتا ہے سارا ہو جاتا ہے اور بچوں کو دل بھی خوش ہوتا ہے وہاں کہ میرے مابب روزانہ ملنے آتے ہیں تو مجھے پیسے دیتے ہیں چلو انہوں نے میری اتنی قدر کی ہے مابب نے بچے خوش ہوتے ہیں کہ میری اتنی قدر کی جا رہی ہے اتنی تعریف ہو رہی ہے تو میں اپنے مابب کے لیے تھوڑا سا کچھ دوک تکلیف اٹھا لوں تو کیا ہو سکتا ہے میں قرآن پاک پڑ جاؤں گا تو میں کون سا مابب کے لیے پڑھوں گا اپنے لیے پڑھوں گا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو میرے قرآن پاک پڑھنے سے میرے مابب کو بکشی دے دے گا لیکن میں نے اپنے اببو سے کہا اببو میں قرآن پاک سارا حفظ کروں گا لیکن آپ مجھے ملنے آیا کریے اببو نے کہا بیٹا ٹھیک اببو نے جھوٹ گئے دیا لیکن ملنے نہیں آئے پھر میں میرے کو ایک سال ہو گیا کوئی ملنے نہیں آیا میں کار صاحب کو کہتا ہے کار صاحب بھی کہتا ہے میں کیا کروں تو مارے ابو خود نہیں آرے ملنے تو میں نے وہاں ہمارے کاری صاحب نے بڑا اچھا پڑھایا تو پھر اس کے بعد میرے اببو ایک سال کے بعد آئے مجھے بڑا گستہ آئے میں نے کہا اببو آپ ملنے نہیں آتے سب کے ہفتے ہفتے بعد آتے تو آپ ملنے نہیں آتے میرا دل نہیں لگتا پھر میں نے ایک دفعہ وہاں سے پھر میں بھاگ گیا ادارے سے کراچی میں یاکوب آباد میں یہ مدرسہ ہے اور میں وہاں سے پھر بھاگ گیا وہاں سے بھاگ کے سیدھا میں امی کے پاس گیا کیونکہ میری امی کی ہے دوسری شادی اور اببو نے بھی کر لیا دوسری شادی تو میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ بیٹا کہ تمہارے اببو ہم کو مطلب اگواہ کا کیس ہم ہرے اوپر ٹھوک دیں گے بچے کو تم نے اگواہ کر دیا وہی بات ہوئی میرے اببو نے کہا میرے اببو کو اگواہ کر دیا ہے کہ تم ابھی تھانے میں آؤ رپورٹ کروا تو میرے ایک اور مامو ہیں وہ بھی ساتھ تھے آصف نام ہے ان کا وہ انہوں نے کہا کہ اس کو گواہ ہوگا نہیں کیا گیا میں تھانے میں سارا کچھ درج کروں گا پھر اببو کو میں نے کہا ہے اببو میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا پھر بھی اببو نے زبردستی مجھے مدرس میں چھوڑ دیا پھر اس کے بعد کہا دو سال کے بعد ملنے آؤں گا پھر وہی چکر ہوا دو سال پھر میں بھاگا مجھے پاؤں میں زنزیریں لگا دی گئی بڑی تکلیف ہیں دکھ تکلیف اٹھانی پڑی ایسے باپ کے پاس میں کس طرح پڑھتا میری امی تھی پھر بھی میرے اببو تلاک تھی لیکن پھر بھی ہمارا خیال کرتی تھی ماں ہوتی ہے لیکن باپ جو پیار دیتا ہے ماں اسے کئی زیادہ دیتی ہے اس لئے میں اپنی امی کے پاس رہنا چاہ رہا تھا لیکن امی نے امی کے اب دوسری شادی ہو گئی ان کو کوئی دکھ تکلیف نہ اٹھانی پڑے میرے مامو رفاقہ تسین صاحب کا ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے ماشاء اللہ سے انہوں نے کہا کہ میں اس بچے کو پالوں گا تو پھر میرے کو ادارے والوں نے نمبر مجھے مل گیا وہاں سے تو پھر میرے مامو کو میں نے کال کی تو انہوں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہے مگریب آدمیوں دوسر سے نہیں آ سکتا تو پھر انہوں نے ادارے والوں نے ان کے لیے مطلب سہولتیں آسان کر دی پھر یہ جب وہاں گئے تو انہوں نے سارا ادھر انٹریو دیا تو ان کا انٹریو در لینے کے بعد تو پھر انہوں نے میرے والے کر دیا انہوں نے کہا کہ اس کی اچھی تربیت کرنا اچھے تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا فاقر صاحب سے رابطہ کیسی ہو میرا ان سے اس طرح سے رابطہ ہوا کہ میرے کو مامو اکیل کا نمبر کئی نہ کئی سے ملا تو مامو اکیل سے میں نے بات کی ان کو پیسے کبھی کہا بڑے ہم نے ان کے لیے سہولت کی جس طرح جس طرح ہم ان کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے ادارہ والوں نے کیا لیکن ادارہ والوں کہتے ہیں ہم ان کو پیسے دے نہیں ہمارے کو حکومت نہیں دے لیکن پھر بھی ہمیں ایک مہربانی کرتے ہیں اللہ کی طرف سے اللہ ہمارے کو جزائے خیر دیں میں نے بھی کہا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ کر دیں لیکن انہوں نے کہا میں پیر والے دن آوں گا میں پیر والے دن انتظار کرتا گیا روتا رہ گیا انہوں نے کہا یہ بچہ پڑھ رہا بھی نہیں ہے اس کو گھر کی یاد آ رہی ہے تم کیسے مامو نہیں آ رہے تو پھر انہوں نے کہا یہ نمبر ہے تو یہ یہ تیرے دوسرے مامو کا ہے میں تیرا خالو ہوں تیرا سگا مامو رفاقت حسین صاحب ان کا نمبر مجھے ملا تو پھر میں نے ان سے بات کی تو ان سے بات کی تو ان کو کہا گیا انہوں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہے تو پھر ان کو پیسے گئی سہولت کرائی گئی تو انہوں نے کہا میں صبح نو بجے گاڑی میں بیٹھوں گا بارہ بجے بچے کے پاس ہوں گا تو پھر وہاں سے انہوں نے اچھا تو رائی صاحب مجھے یہ بات بتائیں آپ دو سال تقریباً آپ اس تقنی پہنچ سکے لیکن اچانک سے اس بار ایسا کی ہو کہ آپ ایک دام اس بچے تک پہنچ سکے جی بس یہ میرے مالک کی قدرت کی شان ہے کہ پہلی تو بات ہے اتنا معصوم بچہ اگر گم جائے تو وہ ملتا بھی نہیں ہے پنڈی راول پنڈی اور اسلامباد کے مول کو آپ سمجھتے ہیں وہاں بچے اکثر گمتے رہتے ہیں تو اس بچے کی کچھ مقدر اچھے تھے یا یہ بچہ نیک ہے یا اس کے کچھ اللہ کی اس پر خاص نگاہ ہے تو یہ اس کے خالو کی وجہ سے میرے پاس جب نمبر آیا تو میرے حالات تو آپ کے سامنے میں اپنے بچوں کو بھی بڑی مشکل سے پال رہا ہوں دیکھ رہا ہوں لیکن اس کا دیکھ کے مجھے دکھ برداشت نہیں ہوا کیونکہ مامو یا خالو یا چاچو یہ رشتے خالی نام کے نہیں ہوتے ہیں یہ رشتے اسی لئے ہوتے ہیں کہ کبھی بھی اگر فیملی میں کچھ ایسی پرابلم آ جائے تو ان لوگوں کو یہ لوگ سارا بنتے ہیں تو اللہ سارا ہے ان کا بھی تو میں اس کے لئے گیا ہوں پنڈی انشاءاللہ یہ بچہ میرے ساتھ آ گیا ہے تو ابھی یہ کہہ رہا ہے مامو میں آپ ہی کے ساتھ رہوں گا آپ ہی کے ساتھ جیوں گا مروں گا اب میری ماں بھی آپ ہیں میرے باپ بھی آپ ہیں کیونکہ آپ نے مجھے ابھی نکال کے اپنے گھر لائے ہے تو اب یہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو مجھے بھی خوشی ہے اس کی وجہ سے اللہ میرے رزق میں بھی اضافہ کرے گا اور یہ بچہ ابھی چھٹی کلاس میں وہاں پڑھ رہا تھا تو اس کے مسائل ہیں دیکھیں سکول داخل کرانا پڑھے گا کتابیں یہ چیزیں ہیں اصلا تو رائے صاحب ہم نے ایک چیز ہے کہ آپ کے اپنے علاق بھی اس طرح کے کوئی خاص نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ اپنے بچوں کے اپنی اولاد کا بھی بڑی مشکل سے گزارہ کر رہے ہیں تعلیم ہیں ان کے ڈیلی بیسنس پر خرچیں تو آپ اس بچے کو لے کریں اس کے لئے کیا سوچا ہوا کیونکہ اس کے میرے ہمارے سننے میں یہ بات ہے بھانجا ہے نہ بھی ہوتا اگر غور بھی کوئی اس طرح میں ہماری فیملی میں اگر ایسا کوئی معاقصہ ہو جاتا تو آر بندے کو چاہیے انشاءاللہ کہ اس طرح کی نہیں کرنا چاہیے تو مجھے اس کی وجہ سے اللہ میرے رزق میں بھی اضافہ کریں گے میں کوشش کروں گا اس کو پڑھانے کی اس کی کتابوں کے معاملات کروں گا کچھ ساتھی بھی میرے یہاں اٹھیا میں کچھ لوگ ہیں وہ بھی میرے ساتھ مدد کریں گے انشاءاللہ اسے سکول داخل کرائیں گے اور یہ اپنی نارمل جندگی کو سٹارٹ کرے گا تو یہ کچھ مدرسے میں رہنے کے بعد کچھ تھوڑا سا فقیری ٹیپ ہو گیا ہے سیعتی ہو گیا ہے کیونکہ ایسے بچے جو ہیں نا وہ زیارتوں کو مکہ مکرمہ کی تصویریں ذہن میں رکھ کر اور جو نا اس طرح کی وہ خیالات کرتے رہتے ہیں تو یہ ان میں کھوک ہو کر بیترین ہو گیا ہے مطلب اس سے راجہ صاحب بھی اس کے ماں اور باپ ہیں تو گزارش یہ ہے کہ اس کی تعلیم کا اس کے باقی اخراجات کا جو خرچ ہے وہ ہم بھی اپنی طرف سے کوشش کریں گے اور راجہ صاحب سے بھی جتنا اس کا وہ کریں گے لیکن ہمارے دیکھنے والے ناظرین جو ہے ہم اس سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ بھی ہمارے اس نیک کام میں ہمارے ساتھ بچے کے ساتھ کوئی بھی تعاون کرنا چاہے تو سکین پہ نمبر آ رہے اس نمبر پہ رابطہ کر کے اس بچے کی تعلیم کا اور باقی اخراجات کیلئے ہم اپیل کر سکتے ہیں تو یقیناً میں امید ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس نیک عمل میں ہمارے ساتھ دیں گے اور ان نمبر پہ جس طرح کی بھی ڈیویو آپ کریں گے